موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس جگہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا بہت ہی مشہور ائرپورٹ ہے جہاں ہزاروں لوگ دن اور رات کو آتے رہتے ہیں ناظرین آپ نے بہت سے ائرپورٹ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام آباد کا انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ اپنے پرسراریت کے لیے بہت ہی مشہور اور چرچاؤں میں ہے اگر ہم اس کے کنسٹرکشن کی بات کریں تو اس ائرپورٹ کا کام دو ہزار پانچ میں شروع ہوا اس وقت کے کام کرنے والے ورکرز کا کہنا تھا کہ جب وہ یہاں کام کرتے تھے تو پورے جسم پر بوجھ محسوس ہوتا تھا اور بہت سے مزدوروں نے یہاں کالی پرچھائی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور بہت سے مزدوروں نے یہاں پر کسی گیر مرئی مخلوق کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا اور بالآخر اس ائرپورٹ کا کام تیرہ سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہوا اور جب یہ ائرپورٹ پبلک کے لیے اوپن کیا گیا تو لوگوں نے بہت عجیب باتیں اور واقعات بتائے کہ انہوں نے کئی بار رات کو کالے پرچھائی کو دیکھا اور یہاں کے ورکرز نے بھی کئی بار اس کے بارے میں کمپلین کیا اور ایک مرتبہ جہاز کے لینڈنگ کرتے وقت پائلٹ کو رنوے پر کچھ بچے بھی باگتے ہوئے نظر آئے جو اچانک سے گائب ہو گئے اور یہاں پر کئی بار اے اے سیف کے اہلکاروں نے گیر مری مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور کئی افسر بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے اب لوگوں میں اس ائرپورٹ کو لے کر کافی خوف و حراس پایا جاتا ہے اور لوگ رات کو اس ائرپورٹ کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ائرپورٹ کو قبرستان کے اوپر بنایا گیا ہے اس لیے یہ عجیب و غریب واقعات اور مخلوق نظر آتے ہیں یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جن سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے اس ائرپورٹ کے بارے میں ہمیں نیچے کمیرس میں بتائیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو اپنے اس ہوسٹ کو دیجئے اجازت جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ